موسیقی پروگرام مدی بقابل میں خوش آمدیت میں ہوں ربیہ ایسن میرے ساتھ موجود ہیں روف کلاسٹرہ اور آج کے پروگرام ایجن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے اس میں سب سے پہلے وزیر آباد سے لانگ مارچ کا دوبارہ آغاز سڑکیں بند عمران خان کا کارکنوں کو ویڈیو پیغام نیاب کو کنٹرول کرنے اور کرپ سیاستدانوں سے ڈیل کرنے پر فوج سے اختلاف ہوا کپتان کا اطراف عرشت شریف کے بہیمانہ قتل پر بھی کپتان شدید غصے میں چیف جسٹس سے انصاف کی اپیل نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ مل گیا کیا نواز شریف نے وطن واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے علاوہ بات کریں گے گھنٹوں پر محیط کور کمانڈرز کانفرنس کا اہم اجلاس مگر اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا آج آمی چیف کی الودائی ملاقاتوں کا اعلامیہ جاری ہونے سے ایکسٹینشن پر چیمگوئیاں ختم گزشتہ روز سے قبل کور کمانڈرز اجلاس میں کیا کیا اہم فیصلے ہوئے کیا کور کمانڈرز اجلاس میں عمران خان کی جانب سے فوج کے حاضر سینئر افسر پر الزامات سے متعلق کوئی فیصلہ کیا گیا اس کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بات کرنے کے لیے سابق پر فاقی وزیر فواد چودری صاحب ان کو ویلکم کریں گے السلام علیکم صاحب سلطان رائی صاحب کو بات کریں گے اچھا فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے ایکسٹینشن پر بات کر لیتے ہیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق آپ لوگ بات کر رہے تھے ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو وہ تو نہیں ہو رہی کیا ٹیک ہے ہمیں پتہ نہیں ہے فرنکلی کیا ہے کیا نہیں ہے ایکسٹینشن کی بات ہم نہیں کر رہے تھے ہمارا تو متح ہے کہ نئے انتخابات ہونے چاہیں اور اس میں جب ایک پس بات آئی کہ انتخابات کے کیسے ہوں گے آرمی چیز کا تکرری ہونی ہے تو پرائم خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ ڈیفر کر لیں جب تک الیکشن نہیں ہوتے تو ڈیفرمنٹ کی بات ہو رہی تھی اور ہمارا اب بھی مطاب بنیادی تو یہ یہ کہ نئے الیکشن ہونے چاہیں کیونکہ اس کے بغیر ملک میں سٹیبلیٹی نہیں آتے اور کچھ بھی آپ کر لیں سٹیبلیٹی نہیں آئے گی جب تک آپ نئے الیکشن نہیں کر رہا تو فواد ایک تو بہت شکریہ آپ نے جائن کیا آپ کی بہت ساری ہیکٹیک آپ کی مسروفیات بھی ہوتی ہیں آپ لوگوں کا بڑا بیسک اس پہ خان صاحب نے بہت سارے انٹرویوز بھی دیئے انہوں نے سپیچز بھی کی آپ لوگ یہ میڈیا میں آ کر بھی کہتے رہے کہ آپ جو ہے نیا چیف جو ہے وہ نئی حکومت آ کر لگے یہ آپ کا بڑا نیریٹیو تھا آپ نے اس پہ سٹینڈ لیا ہوا تھا آج آل آف سڈن آرمی چیف صاحب نے کہہ دیا ایس پی آر کی طرف سے کہ نئی جناب کے نیا چیف آ رہا ہے تو اس پہ مزید نہیں ہوں گی تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو آپ کا آپ کا مین پرپس تھا کہ آپ اس کو ڈیفر کرا لیں گے اور نیا چیف جو ہے نئی حکومت لگے گی تو وہ تو وہ نہیں ہوا پورا نہیں ہوا تو آپ کی سٹیٹیجی اب اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوگی یہ اسی طرح ایجیٹیشن جاری رہے گی آپ کی نہیں ہمارا ایجیٹیشن ایجیٹیشن لگانے کے لیے تو نہیں ہے ہمارا ایجیٹیشن جو ہے یا ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ تو نئی الیکشن سکھ جو ہے وہ تو سارا جو ہمارا جاری تحریک ہے وہ جاری رہے گی اس کا آرمی چیف لگانے یا نہ لگانے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک لہذا بات ہے کہ ہم یہ سمجھے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ پوری قوم کا ہونا چاہیے پچیس ویسد کی پچیس ویسد کا تو نہیں ہونا چاہیے اگر یہ گورنمنٹ ایک ریگولر الیکٹ ہو کے آتی اور وہ کو اپائنٹ کرتی تو اس کی سیچویشن اور تھی لیکن اگر یہ حکومت الیکٹ ہو کے نہیں آئی ہے فاکشن میں آگئی ہے تو وہ پھر اس کو یہ فوج نئے اور نئے آرمی چیف نے بھی سوچنا ہے کہ ان کو کیسے جو ہے وہ یہ ایک ان کو لگے گا یا کیسے یہ ان کا اپنا بھی ہے کہ وہ کیسے کس طرح کی ایک سمجھے کہ وہ لگنا چاہتے ہیں وہ پورے پاکستان کے آرمی چیف لگنا چاہتے ہیں پچیس ویسد کی ایک پارٹی کی ریپیزنٹیشن ہے اس کی آرمی چیف کرنا چاہتے ہیں فواد آپ یہ سیجیسٹ میں انٹرپٹ کروں گی فواد صاحب آپ ذرا ٹی وی کی وولیوم کم کر دیجئے آواز تھوڑی کلیر آ جائے ٹاکہ فواد آپ یہ سیجیسٹ کر رہے ہیں پچیس ویسد علی بات کر کے کہ جو نئے چیف لگے اس کو پولائٹلی ڈکلائن کر دینا چاہیے اگر اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ کیونکہ آپ لوگ جو ہیں یہاں پہ آ کر ریپیزنٹ نہیں کر رہے جو آپ لوگوں کا بات کر رہے ہیں تو نئے چیف کو انکار کر دینا چاہیے کہ میں چیف نہیں لگتا میرے خواہر میں تو نئے انتخابات کا انتظار کرنا چاہیے اور نئے انتخابات میں جو حکومت ایلیکٹ ہو وہ آ کے لگائے اس وقت تک جو ہے وہ جس طرح سے عمران خان نے کہا ہے کہ تیفر کریں وہ تو آج فیصلہ کر دیا آئی ایس پی آر کی طرف سے آگیا کہ چیف ایکسٹینشن نہیں لے گئے اور ستائیس تک نئے چیف آ گیا تو آپ لوگ پھر ان کی نومنیشن ایکسیپٹ کریں گے یا آپ اس پہ بات کریں گے کوئی اس پہ ایشو ریز کریں گے اس پہ مجھے پتہ نہیں کوئی پارٹی کی اس پر جس پہ مجھے ایک کوئی اجلاس ہوا نہیں میٹنگ نہیں ہوئی اس کو لے کے تو جب ہو گی تو آپ عجب فواد آپ لوگوں کا کوئی تھوڑے سے ریگریٹس ہیں خان صاحب کی گفتگو سے لگتا ہے کہ شاید یہ ریگریٹس سوں گیا میں ڈان میں ان کا انٹروڈو بھی پاڑا تھا جو انہوں نے دیا ہے وہاں پہ اس پہ بھی خیر آپ سے بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کو یہ ایکسٹنشن نہیں دینی چاہیے تھے جنرل باجبہ صاحب کو آپ کے پاس اچھا چانس تھا نیا چیف لگاتے تو شاید یہ سارا کریس اس طریقے سے انفولٹ نہ ہوتا جو ہوا ہے آپ کے ہاں یہ ریالیزیشن ہے کہیں پر یہ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ پاکستان کے اندر ایک ملیٹری ایم بیلنس کا پرابلم ہے یہ تو پلٹیکل پارٹیز چونکہ آپس میں بیٹھ کے ان میں وہ نہیں ہے کہ کس کو ریزولف کریں یہ ایکسٹنشن دینا یا لینا یہ کسی کی یہ نہیں ہے کہ کوئی کرے یہ ایکسٹنشن تو لی جاتی ہے دیئے تھوڑی جاتی ہے اور اس میں جو جس طریقے سے ایک فوج کا ایک پورا کردار ہے اس میں فوج کو بھی خود سوچنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی خود سوچنا ہے کہ وہ ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں نائنٹین فیفٹی ون کے فارموڈے تو نہیں چلیں گی تو اس لیے ان کو بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے تو اس ایک کمپلیکس ایشو اس میں اسٹیبلشمنٹ کو اور پلٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے اس کا کوئی سلوشن خود ہی بنا لیں ورنہ ہر دفعہ ہر تین مہینے بعد یہ مسئلہ آتا ہے ہر تین سال بعد یہ مسئلہ آتا ہے اچھا فواد جو میں انٹرویو پڑھا تھا خان صاحب کا بڑا بولڈ انٹرویو تھا اسے لگ رہے کہ ایستا ایستا جون جو میرا خیال ہے جنرل باجبہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے ڈیز قریب آتے جائیں گے تو شاید آپ لوگوں کی گفتگوز زیادہ اوپن ہوتی جائے گی زیادہ جو راز ہیں جو ابھی تک آپ نے شاید نہیں باتیں کی وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے ابھی بھی انہوں نے دو چار ایسی باتیں کی ہیں جو میرا خیال ایسی باتیں کی ہیں جو میرا خیال ہے کے ساتھ جو رمیس تھا وہ ہمارا اچھا نہیں رہا یا انہوں نے دو چار باتیں اور بھی بتائی ہیں کہ فوج مو سے یہ یہ کرانا چاہ رہی تھی تو میں نہیں کر رہا تھا تو آپ کو لگتے ہیں کیسا مدر رمیس آپ کو کیسا اس کے ساتھ فوج کے ساتھ آپ پر ٹھیک نہیں رہا خان صاحب کا فوج نے تعاون بھی بہت کیا ہے یہ نہیں ہے کہ ہمارا بالکل ان کے ساتھ تھا پر جب پر فغانستان کی جو پالیسی ہے آپ دیکھئے کہ فوج نے اس میں نائس کی ڈگری کٹ جو ہے وہ ہم نے چینج کیا اور عمران خان کا جو بھی انتہار فغانستان کے بارے میں وہ پاکستان کی فورن پالیسی کا جنیسز بنا اور انپورچنیٹلی وہاں پہ جو سٹیبلیٹی اور ریلیشنشپ بلڈ ہو سکتے تھے طالبان کے ساتھ وہ اب وہ دوبارہ زیرو پہ پہنچ گیا پیڑا کرنک ہو گیا اس کے بعد امریکہ کے ساتھ جو ریلیشنشپ جب سی آئی اے چیف یہاں پہ آئے اور عمران خان نے ملنے سے انکار کر دیا یہ کوئی پاکستان میں رواج نہیں تھا اس وقت لیکن اس کو فوج نے جو ہے بیکن کی مان خان کی موسکو کا جو دورہ ہوا اس کی بیکنگ کی تو فوج نے ہمیں سب بڑا تعاون بھی کیا لیکن پرابلم یہاں پہ ہی آ جاتا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے نا جو ہم پاکستان کے اندر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر بہت بڑی پرابلمز ہیں اور ہر بات کے اندر جو ہے وہ ان الیکٹڈ جو ہمارے جو ہمارا ایک طاقتور حلقہ ہے وہ بہت سے چاہتا ہے اب وہ جو اگر تو شباز شریف جیسا بندہ وزیراعظم ہونا جس کی اپنی کوئی صحیح نہیں ہے پبلک اور وہ صرف انہی کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے وہ تو ہر پاتھ مانے گا اب عمران خان جیسا بندہ یا بینظیر بھٹو جیسا جیسی لیڈر یا بھٹو جیسا وہ پھر نہیں مانتے جو عوام کی ایک طاقت بھی رکھتے ہیں وہ پھر اپنا اس کے اوپر اپنا پونیشن چاہتے ہیں وہاں پہ جگڑا شروع ہو جاتا ہے فواد آپ نے ابھی بڑی ایک اہم بات کیے آپ نے کہا کہ سی اے اے چیف ہے تو عمران خان صاحب ان سے نہیں ملے تھے اس کے علاوہ بھی وہاں ڈپٹی سیگریٹی آل سٹیٹس آتے رہے ہیں یہاں پہ امبیسڈر تھے جو لوگ بھی تھے عمران خان صاحب نہیں ملتے تھے شہد فاران آفیس نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ آپ نے اپنے اس پر ملنا ہے کہ جو آپ کا اہدہ ہے مطلب پریزیڈنٹ آف یو اے سے بات کرے گا تو کریں گے آپ کو لگتے کہ یہ بات ٹھیک تھی اس کا خان صاحب کو نقصان نہیں ہوا کہ یہی لوگ تھے سی اے چیف یا دیگر جو ہائی افیشلز آتے تھے بیک ہوم پینٹا گان جا کے وہ یہ آ کے بتاتے ہوں گے کہ فوج تو ان کے ساتھ بڑی اچھی تھی وہ ملتے بھی تھے میٹنگز بھی ہوتی تھے سب کچھ ہوتا تھا تو آپ سمجھتے نہیں ہے کہ پولیٹیکل ہماری ہماری ایلیٹ جب اپنا کوئی ڈسٹنس کرے گی اسے امریکن سے یہ انگیج ہونے میں تو اس کا نقصان پھر ہی نہیں کہ ہوگا پولیٹیشنز کو ہوگا خان صاحب کو ملنا چاہیے تھا صاحب لوگوں سے انکار کر کے کیا فیطہ ہوا ان کے یا صرف میسیجنگ کرنی تھی کہ ہم آپ سے نہیں ملنا چاہتے نہیں امران خان اس طبیعت کے آدمی نہیں ہے وہ اگریکلی دیکھیں یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان میں آپ یہ کہیں کہ پاکستان کا وزیر خارجہ جائے گا تو وہاں پہ تو ڈپٹی سیکٹری اف سٹیٹ سے ملے لیکن ان کا وزیر خارجہ آئے تو یہاں پہ وزیر آزم ملے یہ امران خان اس مزاج کے آدمی نہیں ہے اور وہ برابری ہی کی بات کے اوپر جو ہے واقعہ پڑھیں گے اور جب وہ پریزنڈ ٹرمپ سے جب وہ ملے تھے اور جو باتیں جو بات چیز ہوئی تھی یا جیسے آگے چلے تھے ہم وہ بڑا مختلف تھا پاکستان میں پاکستان میں آپ کو میں یہ یاد کرا دوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اس تمام نوکری چاکری کے باوجود جب امران خان نے امریکہ سے جب اقترار سمارا تھا پاکستان کا امریکہ سے تعلقات مکمل بریک ڈاؤن ہو چکے تھے یہاں پہ کوئی پاکستان امریکہ تعلقات ختم دے اور امران خان نے ایکسلی امریکہ سے بٹ بائی بٹ بلٹ کیے اور ٹرمپ سے جب پھر ملاقات ہوئی تو ہمارے تعلقات امریکہ سے بلکل ایک ڈیفرنٹ اس کے اوپر چلے گئے لہذا یہ کہنا کہ نہیں کوئی بات نہیں ان کے جونئر بھی آیا ہمارے سینئر ملے ایسے چلتا نہیں ہے بلکل نوکری چاکری کا جو ریلیکشنشپ ہوتا ہے نا اس کی کوئی عزت نہیں ہو فواد وہ بات آپ کی ٹھیک ہوگی پاکستانی لوگ جو ہیں نیرےٹیو کو بڑا پسند کرتے ہیں جو آپ کریں لیکن یہ جو ہیں وہ تو بلکل ڈیفرنٹ ہیں کیونکہ امریکہ یہ بہت ساری ٹیکسٹائل پہ ہمیں وہ کنسیشن دیتے ہیں ایف سکسٹین وغیرہ ہمارے ویپنز اسلاح پھر آپ کے بعد اس پہ آپ پھسے ہوئے تھے ایف ٹی ایف میں تھے انٹرنیشنل لیول پہ بہت سارا کلاؤٹ ہے جو وہ مطلب ہے استعمال ہو سکتا ہے ہمارے خلاف ادر ویز ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اتنے ان کے ساتھ ڈیپ روٹیڈ اور ان کے ساتھ انٹرسٹ ہیں تو آپ کو لگتا نہیں تھا کہ تھوڑا سا کہ ہماری پولٹیکل ریلیڈ ہے وہ بھی انگیج رکھتی ہے امریکنز کا ساتھ تاکہ یہ ساری چیزیں نہ ہوتی جو گئے پایا امران خان صاحب اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ درست نہیں ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کے ایویڈنس نہیں ہے جب 2018 میں جب امران خان نے اقتدار سنبھالا تھا تو اس وقت یہی نوکری چاکری کا ریلیشنشپ ہی تھا ہمارا تین چار سال سے لیکن وہ ریلیشنشپ مکمل اس کے باوجود بریکڈاؤن ہو گیا یہ انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے اگر ملک امریکہ کا پاکستان میں انٹرسٹ ہے تو وہ ریلیشنشپ آگے چلے گا اگر ریلیشنشپ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ جو مرضی کر لیں وہ ریلیشنشپ اس طرح سے آگے نہیں جائے گا یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ ان کی نیچے لگ جائیں گے تو وہ بڑا ریلیشنشپ آپ کو بڑھ جائے گا فواد یہ سمجھتی ہے بہت ساری دردر سے ہم پڑھتے رہتے ہیں ملتے بھی رہتے ہیں لوگوں سے یہاں پر کہ ان کے تین بڑے پاکستان کے سٹیٹیجیک پارٹنرز ہیں ان کے بغیر شاید پاکستان کے لئے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ان تین کے ساتھ رکھنا ہے تعلق امریکنز ہیں سعودیز ہیں اور چینیز ہیں تو پتہ چلا خان صاحب کے تو ایک سٹیج پہ ان تینوں ملکوں سے تعلقات خراب ہو چکے تھے اور اسٹیویشمنٹ سمجھتی تھی کہ یہ نقصان تو شاید ہمیں انڈینز نہیں دے سکے کہ یورپ بھی نراز امریکن نراز چینہ نراز سعودیز قطری یوئی سارے نراز تو آپ بھی کہیں پہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی یہ جو مطلب ہے ایک اگریسیو آپ نے پولیسی فالو کی تو یہ بھی آپ کے اس کا اس کا کچھ سبب بنی ہے آپ لوگوں کے اختلافات اسٹیویشمنٹ کے ساتھ دیکھیں یہ تو درست نہیں ہے مثال کے دور کے اوپر آپ دیکھیں کہ ابھی خان صاحب کے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمٹ ہوئی ہے آپ اس کے بعد دیکھیں کہ کن ملکوں نے خود کو اپوزیشن لیزر کو جو طرح اگریسیو پولیسی لیے ہوئے ہیں اس کو کال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے شہزادہ محمد نے کال کیے سیر میں سوری بات کر شہزادہ محمد ایم بی ایس نے جی ایم بی ایس نے جو ہے وہ سب سے پہلی کنڈیمنیشن ساؤزی اریبیا کی آئی نے کال کی انہوں نے آپ کہہ رہے تھے کال کی ہیں خان صاحب اور ایم بی ایس جو ہیں وہ بالکل رابطے میں کوئی اس میں میں آپ کو بتا دوں اور مستقل رابطے میں نمبر ٹو ایم بی زیڈ نے محمد بن زیاد جو ہیں انہوں نے کال کی قطر کی امیر نے کال کی پہرین کے پرائی منسٹر نے کال کی تو وہ تمام امالک جن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے تعلقات خراب تھے انہوں نے خود جو اپنا ان کے سر برہان مملکات ہیں انہوں نے فون کر کے جو ہے وہ خان صاحب کی اور پھر آپ دیکھئے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے کوئی ڈائریکٹ ایڈ قطر کی طرف سے ساؤدی اریبیا کی طرف سے نہیں ملی ہے جبکہ ہماری گورنمنٹ کو پہلے چودہ دن میں ہی سب سے زیادہ ایڈ جو ہے وہ ساؤدی اریب یو اے ای اور قطر کی طرف کو انہیں ملی تھی اور اسی سے ہم جو ہے وہ اپنی کیک سٹارٹ کر سکتے ہیں فواد ابھی یہ سن رہے ہیں کہ ایم بی ایس جو ہیں یہ شہزادہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں شہدی سمہینے کے آخر پہ انہی دنوں میں آپ لوگ جہاں اسلام آباد میں بھی میرا خلال کیمپ لگا کر بیٹے ہوں گے تو کیا پالیسی سٹریٹیجی ہوگی کہ احتجاج جاری رہے گا یا کچھ ایک دو دنوں کے لیے اس کو آپ مخیر کریں گے کیونکہ سمجھا جا رہا ہے پاکستان کے لیے بڑا ضروری یہ دورہ ہے ان کا تو کیا اس پہ آپ کی پارٹی کے لائن ہوگی سر اس سے پہلے پتہ چل جائے گا چیزیں کدھر جاری یہ فواد میں سے دو تین مہینے سے آپ کہہ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں آپ کی باتیں کسی وقت میں آپ کے کلپ چلانے ہیں میں نے آپ کے نہیں بات یہ ہے کہ کئی دفعہ چیزیں قریب پہنچتی ہیں پھر نہیں ہوتی ہے ہم آبیز لی جو اویلیبل انفرومیشن ہے اس پہ بات کر سکتے ہیں کئی دفعہ چیزیں قریب لگی ہیں پھر نہیں ہو سکی اب پھر چیزیں قریب ہیں آپ دیکھیں کیا بن سا ہے آپ نے ہی اپنا پورا پروگرام کی ہے آپ کی میں سن رہا تھا حامل میر صاحب کے پروگرام میں آپ کے وہ خرم وہ ہیں نیازی صاحب ہے میجر ریٹائر وہ بہت ساری چیزیں ایکسپلین کر رہے تھے کہ آپ کے بیک ڈور رابطے بھی ہیں مطلب سرفس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے اس پہ فوجی قیادت پہ جنرل فیصل نصیر صاحب پہ باقیوں پہ لیکن سلمان صاحب بھی خفیان ملاقاتیں کر رہے ہیں اور بھی وہ میجر صاحب خود بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ہیں وہ بھی ملاقاتیں کر رہے تھے یہ کیا پلیس یہ آپ کی سر یہ میجر خرم نیازی کون ہے سر یہ یہ روکڑی صاحب ہیں آپ کی پی ٹی آئی کے کوئی قرآن نماء ہے سر دیکھیں بات یہ ہے یہ حامد میر جیو پیزر لوگوں کو بلا کے بڑھا لیتے ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا پتہ نہیں کون ہے یہ وہ جانتے ہوں گے ہم نہیں جانتے ہوں نہیں حامد میر صاحب تو آپ کو بھی بلاتے ہیں آپ بھی وہاں پہ جاتے ہیں اور بڑا دبان قسم کا اپنا نریٹر بیان کرتے ہیں صحافی تو سب کو بلائے گا سر میر صاحب بلائیں گے آپ کو بلائیں گے ہم نے تو جیو کو سمجھتے ہیں وہ ترجمان ہے پی ایم ایل این کا لیا جب سے چھ مہینے سے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں گیا یہ ابھی خان صاحب نے انٹرویو ہوتی ہے حامد میر صاحب کو کچھ دن پہلے میرا خیال ہے بلکل بھی انٹرویو نہیں دیا یہ ساری ابھی میر صاحب نے میر صاحب کی انٹرویو کیا ہے ہم نے کوئی انٹرویو نہیں دیا کمال کرتے ہیں کب دی یہ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے یہ ان کا انٹرویو کیسا ہے یہ حامد میر صاحب کو اور انہیں سار نہیں دیا آپ کام پہ دیکھ رہے ہیں اپرانہ یوٹیوب کا کلپ آپ نے دیکھ لیا چلے میں چیک کر لوں گا میں معذرت کر لوں گا میں نے خود دیکھ ہے ان کا آپ بھی معذرت کر لیں کیونکہ کوئی انہوں نے کلپ جو ہے یعنی ہمارے طرف سے کوئی آدمی جنگ چیو پہ نہیں جاتا جنگ گروپ کو ہم بالکل جو ہے انٹرٹین نہیں کرتے وہ تو ایک اس وقت ممائلہ ہے ایک پپٹ ہے ان کے پی ایم پی ڈی ایم کے اچھا یہ جو آپ کی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں سر جس کی باتیں ہو رہی ہیں سلمان وہ خود کہہ رہے تھے انہوں نے اپنے اس میں بھی کہا ہے سلمان کون ہے سلمان کون ہے سر جی وہ اتنے بڑی توپ چیز ہیں عمران خان صاحب کے وہ بڑے قریب ہیں سنگر ہیں جو صوفی سنگر ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی رہو آپ اتنے سینئر آدمی ہیں کبھی آپ کہہ دیتے ہیں کوئی خورم امید ہے کبھی وہ کہہ دیتے ہیں سلمان ایسے مطلب اگر آپ نے اتنے نون سیریس باتیں کرنی ہیں تو پھر بندہ اس پر کیا بات کرتے ہیں چوئی صاحب اتنے بڑا ایک انہوں نے گفتگو کی ہے بہت سارے سیریس عظامات لگے آپ نون سیریس باتیں نہ کریں آج چوئی صاحب اوٹ آپ کا تھوڑا سا آج تھوڑا سا وہ آج آپ تھوڑا سا نہیں رہتا ہوگی سلمان صاحب کے اوپر میں آپ کو بتا جاتا نیگوشیشن صرف ایک آدمی جو ہے وہ ہمارے طرف سے انٹاچ ہے ان کا نام ہے آرف علی جو پاکستان کے صدر ہے اس کے علاوہ جو بھی آپ کے آپ کو بڑے مارے یہ کرے وہ کرے وہ ٹوٹل بکواز فیصل وارڈا صاحب بھی کہہ رہے تھے وہ بھی شاید مذاکرات کرا رہے تھے سر میں نے آپ کو دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرف سے ایک آدمی جو ہے اس کو منڈٹ ہے اس کا نام ہے صدر عرف علی باب تھی جو آگے کہے وہ بکواز کا آجا لاسٹلی سار اس کا کیا بنا وہ جو ایف ای آر درج ہونی تھی وہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کاغذ کا آپ کا ٹوئیٹ تھا کہ یہ تو ایف ای آر درج ہے کاغذ کا وہ ہے یہ ٹکڑا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس میں تین لوگوں نے تو نام نہیں ہوں گے اس میں پرائیمیسٹر صاحب کا تھا وزیر داخلہ کا تھا ڈی جی سی کا تھا تو کیا بنا سارو اس کا پھر روک گئی ایف ای آر میں نام نہیں آسکے سر ایف ای آر میں نام نہیں آئے اب آج ہم نے سیشن کورٹ کو موک کر دیا ہے بائی سے بائیس بیس ایکشن کے تحت ایف ای آر درج کرنے کے لیے اور وہ اس پہ نوٹسز ہوں گے کل اور انشاءاللہ عدالت سے حکم فواد بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ نے سارا امریکہ سے بھی لڑنا ہے دنیا میں بھی ہمیں ایک اجزہ دلانی ہے دوسری طرح وہ کہتے ہیں اس پہ اپسلوٹری ناٹ تو آپ کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں لیکن پنجاب میں آپ کی اپنی حکومت ہے سب کچھ ہے آپ وہاں پہ ایف ای آر نہیں کٹوا سکے اور وہ بھی آپ کے آپ کے وہ سابق پرمیسٹر پہ وہاں پہ اٹیک ہوا ہے یہ کمزوری بے بس ہی کیوں ہیں ساری تنی ساری پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ سے ہم نے بالکل نہیں لڑنا دنیا آپ سے کس نے کہا ہم نے امریکہ سے لڑنا لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ہم سے تعلقات جو ہے وہ رکھیں جیسے دوسرے سوبرن ملکوں سے رکھتا ہے ہمیں کوئی اپنا جو ہے وہ ایک سلیو ملک نہ رکھیں برابری کے تعلقات ہونے چاہیے جیسے ان کے انڈیا کے ساتھ ہیں جیسے ان کے باقی ملکوں کے ساتھ ہیں ویسی ہمارے ساتھ ہونے چاہیے اور امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت اہمیت کے حامل ہیں ہم اس کی اہمیت کو ریکنائز کرتے ہیں اور اس کے مطابق سنویں دوسری بات یہ جو آپ نے کہی ہے بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ بیبسی ہماری نہیں ہے خالی یہ بیبسی میڈیا کی ہے مثلا ابھی آپ نے رانہ سناللہ شباہ شریف کا نام لیا آپ نے میجر جنرل فیصل نصیر کا نام لیے سکتے ہیں میں نے تینوں کا سر نام لیے میں نے اہدے بتایا سر میں نام پھر لے لیتا ہوں میں پھر لے لیتا ہوں سر سن لیں شباہ شریف صاحب کے خلاف افیار ہونی تھی رانہ سناللہ صاحب کے ساتھ ہونی تھی اور میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کی پہلے میں نے تینوں کے اہدے لیے ہیں اب میں نام لے لیتا ہوں سر اب میں نام لیا ہے اب یہ اگر بیب نہ ہو گیا تو وہ چلے گا سو اس لیے جو ٹیلیوین بند ہو جاتے ہیں چیزیں ہوں جاتے ہیں نہیں ہوتے سر نہیں بند ہوتے ہیں آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جناب الیکٹیڈ گورنمنٹ وہ ہے اختیار لوگوں نے ان کو دیا ہے ایسے جو وزیرہ باد جو ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی ایف آئی آر نہیں کاٹتے تو مجھے بتائیں آپ نے ان کے اوپر دباؤ کیسے ڈالا ہوا دوسری بات یہ ہے کہ جب ایسے نقبال پاکستان کے انٹیریر منسٹر تھا اور آپ کو یاد تھا کہ جب شباہ نوش نواز شریف کا کیس ہو رہا تو ایک کرنل نے اس کو روک لیا کہ آپ نہیں اندر جا سکتے اور انٹیریر منسٹر جو ہے وہ بچارہ وہاں پہ گالیاں گولیاں نکال کے واپس آئے یہ پاکستان کی حقیقتیں ہیں آپ بجائے اس کے بجائے اس کے کہ آپ اسٹابلشمنٹ کو اس کے اوپر کہیں کہ پاکستان میں کیا نظام چڑھ رہا ہے آپ الیکٹیڈ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں آپ لوگ سر آپ لوگ مان رہے ہیں کہ ایک ایس ایچو جو ہے پوری پنجاب حکومت پہ عمران خان صاحب پہ چودری پرویج لائی پہ عمر صرفران چیمہ صاحب پہ بھاری نکلا ہے وزیر آباد کا ایس ایچو جو ہے آپ صاحب پہ بھاری نکلا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کا نہیں ایس ایچو بھاری نہیں ہے ایس ایچو پیچھے جو کھڑے ہیں وہ بھاری ہیں مجھے آپ بتائیں نا ایک منٹ میں کیسے جو سی ٹی ٹی سے جو نکل گئی ہیں اس کی جو کنفیکشنل سٹریٹمنٹس ہیں وہ کیسے بیٹھ چلی ہیں آپ کو چھوڑ دینا چاہیے آپ اتجاج ان حکومت چھوڑ دیتے گا ایک ایف ایر بھی ترج کروا سکتے تو ہم کیا کریں گے سوپے میں دیکھیں مثال کے طور کے اوپر جب آپ کے اوپر پروگرام ہوتے ہیں آپ کے پروگرام بہن ہوتے ہیں تو آپ چینل چھوڑ دیتے ہیں چینل رب میں رکھ دیتے ہیں ہمارا پرابلم یہ ہے لوگوں نے ہمیں منتخب کر کے بیجا ہے بجائے یہ کہنے کے اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے اٹنا چاہیے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں سر ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے آپ پتہا رہے ہیں سر لوگ تو آپ کو پاکت دیتے ہیں لوگ نے آپ کو رڈ دیا ہے نہیں نہیں میری بات سننے نا مسئلہ یہ ہے آپ کی جررت ہے کہ آپ پولیٹیشنز کو سوال کر دکھیں لیکن آپ کی جررت نہیں ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو سوال کر دکھیں سر جب آپ اسٹیبلشمنٹ کو سوال کر دکھیں گے جب اسٹیبلشمنٹ مجھ سے ووٹ لینے آئے گی فواد بھی سنیں گے میں پھر ضرور پوچھ لوں گا آپ اپنے ووٹ کی حفاظت کریں اور آپ کہیں آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے آپ میں کیپیسٹی ہونی چاہیے دی لوگوں نے آپ کو ووٹ دی ہیں آپ کی حکومت ہے آپ کے وزیرحال ہے وزیرحال داخلہ ہے تو آپ نے کیوں آپ کے ووٹ حفاظت نہیں کی سر آپ بھگڑ کر آگے دیتے ان سمتے جو ایف ای آرنی درج کر رہے ہیں سر ایک ایف ای آر تو درج ہو نہیں رہی آپ سے تو اس میں کپیسٹی فواد بھی سر ایف ای آر کیا نہیں ہو رہی امران خان میں کپیسٹی ہے تو کھڑے ہو کے گولی کھا رہے ہیں پاکی پوری لیڈرشپ نے گولیاں کھائی ہیں خون دیا ہے اپنا کپیسٹی ہے تو کر رہے ہیں جو باتیں امران خان آج کر رہے ہیں کسی ماہی کے باپ میں حمد ہے کہ بات کریں کہ میڈیا میں وہاں پہ بیٹھ کے صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے نا عمران خان تو میدان میں ہے اب آپ اگر میدان میں اس کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ اپنے ووٹ کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں آپ کو تو سر آپ نے میرا ووٹ کی حفاظت کرنی ہے میں آپ کے ساتھ توپ گنوں پر ساتھ ہو جا کر نہیں لڑ سکتا میرے پیچھے تو کوئی یہاں پہ توپیں گنے نہیں لڑ سکتے نا آپ نہیں لڑ سکتے ہم لڑ رہے ہیں نا کیسے لڑ رہے ہیں یہ کیسے چو آپ پہ بھاری پاڑے گیا سر وزیر آباد بھاری ایسے چو نہیں پڑ گیا بھاری ایسے چو کی جو پیچھے پڑے ہوئے وہ پڑ گئے ہیں یہ پچھتر سال سے پیچھے بھاری پڑے ہوئے ہیں یہ صرف آپ کی غلط زہمی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ آپ بھاری ہو گئے ہیں لڑائی ہم لڑ رہے ہیں آپ تو کمروں میں ہیں آپ تو شام کے لیے آتے ہیں اب آپ بات دوسری سائیڈ پہ چلی جائے کہ جہاں پہ ہم نے بھی فیس کی ہیں چیزیں آپ کو نہیں پتا ہے ہمیں آپ کی کرگردی انڈر کوششن ہے آپ ہمارے لیڈر ہیں آپ ہم سے ووٹ لے کے جاتے ہیں ہم نے تو آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ بتائیں آپ نے ہمارے ووٹ کو کیسے وہ سیکیور کیا آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں وزیر آباد کا ایسے چو میرے کہنے پر فی آر نہیں کرتا سا تو ہم کدھر جائیں ہم ہم اگزیکلی یہی کر رہے ہیں ہم ووٹ کی حفاظت کر رہے ہیں ہم احتجاجی طریقے اوپر نکلے ہوئے ہیں ہم حقیقی صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ اس مارچ میں خود بھی نکلیں اور لوگوں کو بتائیں کہ جو جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو اختیار ہونا جائے پاکستان میں فیصلہ کرنے کا آن الیکٹڈ میں سے نراض نہ ہو جائے کہ فواد بھی آپ سے میرے بڑے ذاتی طلقات ہیں I hope you won't take it as an offense جب آپ لوگ حکومت میں آئے تھے آپ کو اپنے بیانات بھی یاد ہیں اپنی strategy بھی یاد ہیں میڈیا کو آپ کیسے ہنڈل کر رہے تھے سر امانداری سے بتائیں آپ ہم خود انکر رہے ہیں بہت بڑے اچھے انکر رہے ہیں سر جتنا زیادہ میڈیا کو ہم نے ہنڈل کیا پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا سر میں کہہ رہا ہوں نہیں ہنڈل کیا پھر نہیں آپ کو چلو اکیلی آباز میں ہوں سر میں کہہ رہا ہوں نہیں ہنڈل کیا آپ تو ایسے فالس آپ تو ایسے فالس پرلل ڈروہ کر رہے ہیں نا جتنی ازادی ہم نے جتنی فیک نیوز ہمارے پروڈیوس ہوئی ٹان اور جنگ جیسے گروپس نے ہمارے خلاف پرپیگنڈا کیا بڑے صحابی پکے ہوئے تھے انہوں نے ہمارے خلاف پرپیگنڈا کیا ہم نے اس کے باوجود ان کو پرداشت کیا اور ہم نے ایک انتائی لیبرل میڈیا پالیسی چلے بھر آپ کا ایک ایک ہائے کلیم بھی رسپیکٹ ایٹ ادروائز میرا خیال ہے ساڑھے تین سال وہ بڑے مشکل تھے جن پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ ابھی وہ آپ لوگوں کے ایف آئی آر نہیں ہونے دے رہے وہیں سے ٹیلی فون بھی ہوتے تھے میڈیا مالکان کو وہیں سے وہ دباؤ بھی جاتے تھے اور وہیں پہ اس کے بعد ایون ٹویٹز اگ ڈیلیٹ ہوتے تھے پروگرام تک بند ہوتے تھے برحال آپ کہہ رہے ہیں تو آپ سے ایک تلوک ہے ہم نے دوبارہ بھی آپ سے ریپیسٹ کرنی ہے میری طرف سے کبھی کسی کو فون نہیں کیا کہ پلانہ بند کریں آپ نے نہیں کیا ہوگا میں مانتا ہوں آپ کی نہیں تھا برحال وہ بہت ساری ایک اس میں لمبی چیزیں ہیں باقی کوئی ہو تو وہ پہ سارے دنیا کا ذمہ تو میرے ذمہ نہیں ہے اچھا فواد صاحب بس چونکہ ہم ریک کی طرف جا رہے ہیں صرف دو چیزیں پروڈیوسر صاحب بتا رہے تھے کہ زیشان بکش ریپورٹر ہیں جیو کے ان کو دیا ہے امران خان صاحب نے انٹرویو اور شاہ محمود قریشی ہیں وہ شازیب خان زادہ کے پروگرام پہ وہ انہوں نے بھی بات چیت کی ہے ہاں بالکل ٹھیک ہاں یہ بات سہی ہے زیشان بکش کو ہم نے انٹرویو دیا تھا زیشان کے یوٹیوب چینل کے لیے جو کہ یوٹیوب چینل کے بعد انہوں نے جیو نے یوٹیوب کے اوپر تو اس طرح میری ٹویٹ بھی وہ چلا تھا وہ ہم نے جیو کو انٹرویو نہیں دیا تھا اچھا ہوئے آپ نے خانصہ صاحب کو کلریفائی کر دیا ہے چلے جی میں ہی مادرہ تھا اگر میری انفرمیشن کہی نہیں تو میری اپالوجیز شاہ صاحب گئے تھے شاہ صاحب کو ہم نے اکراو ہے وہ اس کے اوپر دیا ہے شاہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ افرینٹلی انہیں پتنے کی راجبت راجبت جیو اس پہ نوانی جاتے ہیں کون جاتے ہیں میں کہ شاہ صاحب بھی انٹرویو دیتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہی نہیں دینا جیو انہوں نے شاہ صاحب ایک دفعہ جلے گئے گئے گلتی سے وہ نہیں جاتے ہیں اچھا پروگرام میں بریک کا وقت ہو رہا ہے فواز شاہ دی ساہب بہت شکریہ بہت شکریہ سر جی دسکشن کو آگے کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے ٹیلی فون لائن پہ کامران یوسف دیفنس انیلسٹ اور سینئر جنرلسٹ ہیں ان سے گپتگو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک اور ہمارے ساتھ موجود ہے کامران یوسف سینئر جنرلسٹ ہیں اور دیفنس انیلسٹ ہیں کامران سب یہ بتائے گا کہ پرسوں ایک طویل ترین کور کمانڈرز اجلاس ہوا اور اس کی کوئی پریس ریلیز بھی نہیں سامنے آئی تو کیا ایکسٹلوسٹ سٹوری آپ کے پاس اس حوالے سے دیکھیں ظاہر ہے کہ اس کی اوپر بہت زیادہ سپیکولیکشنز بھی ہوتی دیں کہ پریس ریلیز کیوں نہیں ہے پریس ریلیز دیفنیٹلی کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوتی ہے اور پریس ریلیز آتی اور اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ اندر کی وہ باتیں یہ چیزیں ریویل کرتے ہیں ایک جنرل پریس ریلیز آتی ہے تو یہ جب پریس ریلیز جو موجودہ اس وقت ملک میں سیاسی حالات ہیں بہت سے لوگ کی اس پر نظر تھی کہ شاید اس کے اندر کوئی ہنٹ ہو تو جو میں نے جاننے کی کوشش کی کچھ ریٹائر افسران تھے اور ادروائز بھی دونوں نے کہا کہ جب ایک وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ شاید جب پیورلی کوئی آرمی سے ریلیٹڈ انٹرنل معاملہ ہو کچھ دسپلن کا معاملہ ہو یا کچھ اور چیزیں ہو تو شاید اس وقت وہ پریس ریلیز جاری نہیں ہوتی لیکن ظاہر ہے کہ پریس ریلیز تو نہیں جاری ہو لیکن جو میں نے مختلف ذرائع سے جاننے کی کوشش کی آئی تھی اس میں دو تین چیزیں ظاہر ہے بڑی امپورٹن تھی کرنٹ جو سیچویشن ہے دیفنیٹلی اس پر بات ہوئی ایک جو چیز جس میں تمام جو کور کمانڈرز اور شرکہ کے درمیان اتفاقی رائے پایا گیا کہ اس وقت جو بھی سیاسی اس وقت صورتحال ہے عمران خان صاحب لوگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں اسلامباد آنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا آئینی حق ہے وہ بالکل مارچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کا مقصد ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبیلٹی یا پھر ایکنومک انسٹیبیلٹی کو کرنا ہے تو پھر جو حکومت وقت ہے جو بھی آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو کہے گی اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کرنے کے لئے تو فوج بغیر کسی ہشکچارٹ کے وہ کرے گی تو ایک تو یہ اس کا فیکٹو تھا تو اس میں بڑا واضح پیغام تھا کہ جو گورنمنٹ افتہ دے ہے فوج آئینی طریقے سے ان کی دیفنیٹلی مدد کرے گی دوسرا ہمارے ہاں جب یہ میٹنگ ہوئی تو بہت زیادہ فائن گردش کر رہی تھیں بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے اور میرا جس میں نے وی لگ بھی کیا میرا بڑا کلیر کٹ بیو تھا مجھے ذرائع نے بتایا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ان فیکٹ بڑا واضح ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آندہ آنے والے دنوں میں جو فیصلی ہوئے ہیں اس کی انڈکیشن آپ کو کچھ سٹیپس ہوں گے وہ پتا چل جائیں گے اور آج ہی آئے اس پی آر نے جو ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آرمی چیف نے الویدائی طوروں کا آغاز کر دیا ہے تو یہ بڑا واضح ہے کہ آرمی چیف بھی ریٹائر ہو رہے ہیں اور اس میٹنگ اندر ایک اور جو بات تھی کہ وہی جو اگلی کمان جس نے سمال نہیں ہے یا جو بھی کمان آئے گی تو کیا فیوچر سٹیٹیجی ہوگی کیا پولیسی ہوگی انڈ بڑا اچھا انیلسز بھی آپ کرتے ہیں آج جو انہوں آرمی چیف صاحب نے انہوں ریٹائر میٹ کا کہا ہے اور وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی آ گیا ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے کتنا انیکسپیکٹڈ ہوگا کیونکہ خان صاحب نے تو اپنے تہیں ایک بیٹ پھینکی تھی کہ یہ مجودہ چیف جو ہیں چھے مینے سال کے لیے آ کے چلے جائیں اور کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں سورسز کہ شاید نواز شریف صاحب کو بھی یہ پروپوزل دی گئی تھی لندن میں ابھی وہاں پہ کچھ ایک دو لوگ گئے ہوئے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ راضی کرنے کی کوشش کی تھی ان کو ان کو نواز شریف صاحب کو کہ آپ جو ایکسٹنشن کوئی آٹھ مہینے کی دے دیں تو نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ کل وہ میٹنگ جو ہوئی ہے شباز شریف صاحب کی اور پلس وہ جو ملک احمد صاحب جو گئے ہوئے ہیں ان کا تو سنائے کہ اس پہ نواز شریف صاحب صاحب نے سٹینڈ لیا ہے دو چیزوں پہ کہ ایک تو الیکشن پہ ایک الیکشن کی ڈیڑ نہیں دیں گے ہم دوسرا یہ تھا کہ ایکسٹنشن بھی فردر نہیں دی جائے گی تو how do you view that کہ عمران خان صاحب کو جو پلان تھا کہ شاید مجودہ چیف کے ذریعے الیکشن کروا لیا جائیں گے اور واپس آیں گے ان کے لئے کتا انیکسپیکٹڈ ہوگا اور اب ان کی کیا سٹیٹیجی ہوگی فردر بالکل I think اس کی ایک indication یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لئے کتنا انیکسپیکٹڈ تھا کیونکہ خبریں تو ظاہر ہیں کہ ان پر مل جاتی ہیں کہ شاید جو کوئر کمانڈر کا جو جلاس ہوا اس میں میں نے جیسے کہا کہ اس میں جو فیوچر سٹیٹیجی کے بارے میں ذکر بھی ہوا کہ افاجے پاکستان کا موسیقی